اسلام علیکم ویرس میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسوزیشن کی سلسلے میں ہم سورہ البکرہ کی آیات ایک سو تیس تک ویڈیو کر چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک سو چوبیس نمبر کی آیت پر ویڈیو شروع کرنے لگے ہیں یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے تو بڑا اہم ٹاپک ہے یہ بھی جیسے قصہ ادم کا ٹاپک بڑا اہم تھا جیسے بنی اسرائیل سے متعلق جو باتیں کی گئی تھیں بڑی اہم تھیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا ٹاپک بھی بڑا اہم ہے تو قرآن کریم نے شروع کے اندر جو یہ واقعات بیان کیے ہیں ایکچولی یہ پھیلائے ہوئے سیکس ہیں قرآن ان کو بڑا پھیلا کر تفصیل کے ساتھ بات کرتا ہے پھر آگے جیسے جیسے قرآن بڑھتا ہے تو اس میں پھر یہ پھیلائے ہوئی چیزیں بن کر دیتا ہے اور آگے پھر مختصر جو ہے وہ کمانین اور ذابطوں کو انتہائی جامع طور پر مختصر طور پر بیان کرتا ہے تو یہ قرآن کریم کا اندازہ اسلوب ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی یہاں سے بات ہو رہی ہے کہ یہاں سے یہ چیز سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش کی بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر بھی آ رہا ہے اطلاع کا لفظ آ رہا ہے آزمائش کا مشکلات کا تو وہ تھی کیا دیکھیں قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ آپ کو پوری تاریخ کی جزیات اس کی کڑیاں بتائے تو شروع کے اندر یہ چیز تمہید میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس قرآنے میں پیدا ہوئے تھے ان کی جو والد تھے وہ ہیڈ پریسٹ تھے یعنی اس ملک کے اندر وہ ان کے پاس سب سے بڑی مذہبی پیشوائیت کا عدہ تھا اور اس دور کے اندر جو مذہبی پیشوائیت تھی وہ بڑی ہی سٹرونگ تھی تو وہ جو ان کے والد جو مذہبی پیشوائیت تھے ان کا جو عدہ تھا بلکل یوں سمجھ لیں کہ بادشاہ کے بلکل برابر تھا بلکہ کسی کچھ پہلوں میں بادشاہ سے زیادہ اس کے پاس اختیار ہوتے تھے مذہبی پیشوائیت کے پاس زیادہ اختیار ہوتے تھے تو یہ اتنے یوں کہہ لیں کہ ان کے پاس مذہبی اقتدار تھا ان کے والد کے پاس تو بڑا ان کا اس ملک کے اندر بہت مذہبی طور پر بڑی یہ جانی مانی با اثر با اختیار شخصیت تھی ان کے والد کی تو اس گھرانے میں اب پیدا ہوئے تو یہ بہت بڑا ایک امتحان تھا کہ اس گھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توہید کی آواز کو بلند کیا یہ بڑا مشکل کام تھا دیکھیں آج بھی اگر کوئی کسی دربار کا کوئی بہت بڑی دربار کا گدی نشین ہو یا کسی بہت بڑے مذہبی کسی جماعت کا یا تنظیم کا سربراہ ہو تو اس کے گھر میں اگر کوئی اس کا بیٹا اگر اس کے مذہب کے خلاف قرآن کی آواز بلند کرے تو آپ سوچیں کہ کتنا مشکل کام ہوگا یہ تو وہ دور تھا جس کے اندر قبیلے سے کٹ کر رہنا بڑا ہی مشکل تھا تو ابراہیم علیہ السلام کا دور تو آج سے ہزاروں سال پہلے کا تھا تو اس دور کے اندر اپنے قبیلے سے کٹنا علیدہ ہونا بڑا ہی مشکل تھا تو ابراہیم علیہ السلام ان مراحل سے گزرے تھے آگے اس کی کچھ ڈیٹیل بھی آئے گی وہ اس مقام پہ جا کے ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے شروع میں اتنا ہی سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا ہی مشکل اور دشوار گزار یہ مراحل تھے جن مراحل سے انہیں گزرنا تھا ابراہیم علیہ السلام کو تو اس لیے یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ وَإِذِّبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ یہاں پر یہ چیز قرآن بتا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے قانون کی روح سے دشوار گزار مراحل سے گزرے مشکلات سے گزرے تو فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے فَأَتَمَّهُنَّ وہ جو مشکل مراحل تھے اس میں وہ پورا اترے جتنے بھی مشکل مراحل میں سے ان کو گزرنا پڑا فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے ان مراحل سے وہ پورے اترے جو بھی ان کے لیے مشکلات تھی جو بھی ان کے لیے مشکل مراحل تھے ان میں سے انتہائی کامیابی کے ساتھ بڑے صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ وہ آگے بڑھتے چلے گئے تو یہاں پر یہ چیز بتا رہا ہے قرآن کریم میں نے شروع میں بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا مشکلات تھیں باپ جو تھا ان کا ہیڈ پریس تھا سب سے بڑا مذہبی پیشوا اور اس کے پاس مذہبی اقتدار تھا مذہبی اختیار تھا اور وہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے ستارہ پرست تھے تو یہ سورج چاند ستارے یہ سارے ستاروں کے اندر ہی آتے ہیں تو وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے کہ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں دن کو تو رات کا چاند اور ستارے غروب ہو جاتے ہیں اور رات ہوتی ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ کن خداوں کو تم مانتے ہو تو اس طرح سے یہ ان کو اقلی طور پر محسوس طریقے سے سمجھا رہے تھے تو یہ اس سلسلے میں ان کو کافی مشکلات پیش آئیں تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان مشکلات سے پوری طرح وہ نبرد آزما ہوئے اور کامیابی سے انہوں نے یہ مراحل تیہ کیے جب یہ چیزیں ہوئیں تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ قَالَ اِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں کہا کہ میں تجھے انسانیت کا تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں اب یہاں پر یہ جو لفظ امام ہے یہ عربی کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے جس کے پاس سیاسی اقتدار ہو سیاسی اختیار ہو جس کے پاس پولٹیکل پور ہو اس کو امام بولا جاتا ہے تو اب ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ وہ امام بننے والے ہیں تمام انسانیت کے کس سلسلے میں کس وجہ سے اس وجہ سے کہ جتنے بھی مشکل مراحل آئے وہ ثابت قدمی سے گزر ان میں سے گزر گئے تمام امتحانوں سے وہ گزرے اور انہوں نے اس کے اوپر پورا اترے تو یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ ابتلا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ابتلا میں گزرے مشکلات میں گزرے امتحان آزمائش یہ سارے اس کے معنی کی جاتے ہیں دیکھیں اللہ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تراجم اسی طرح ہی ہے کہ اللہ نے ان کو آزمایا تو اللہ کو آزمانے کی ضرورت اس لئے نہیں ہے کہ اللہ دلوں کے بھیجانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے سینوں میں چھپے ہوئی جو بات ہوتی ہے بھیج ہوتا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں کہ تم سینوں میں کیا چھپائے پھرتے ہو تو وہ ظاہر اور باطن ہر چیز کو جاننے والا ہے جو ظاہر ہے جو باطن چھپا ہوا ہے سب کو جاننے والا ہے تو جب یہ چیز ہے اس نے خود اپنی یہ صفات بتائی ہیں تو پھر اس کو کسی کی آزمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آزمائش سے ہوتا کیا ہے ایک چیز تو یہ کلیر کر لیں دوسرا یہ یہ چیز کلیر کرنی ہے کہ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں دنیا کے اندر یہ اس لئے آتی ہیں تاکہ انسان اپنا ٹیسٹ کر لیں کہ وہ باطل سے ٹکرانے کی کفر کے ساتھ ٹکرانے کی تاغوتی قوتوں کے ساتھ ٹکرانے کی کتنی صلاحیتیں حاصل کر چکے ہیں تاکہ وہ اپنا ٹیسٹ خود کر لیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر آپ اس باطل قوت سے نہیں ٹکرائیں گے اگر آپ کسی تاغوتی قوت سے نہیں ٹکرائیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنے اندر ٹکرانے کی کتنی صلاحیت پیدا کر لی ہے تو اس صلاحیت کو چیک کرنے کیلئے ٹیسٹ کرنے کیلئے انسان ان مراحل سے گزرتے ہیں اس سے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں کہ انہوں نے کتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے کیا مزید ایسی چیزیں ہیں جن کو مزید امپروو کرنا ہے کیا ایسی کمی ہے جن کے اوپر انہوں نے اوور کم کرنا ہے یہ ساری چیزیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے جاتے ہیں یہاں پر اس چیز کی بات ہو رہی ہے تو یہ کہ اللہ عزماتا ہے بلکل اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ تو ڈلوں کے بھے جانتا ہے وہ تو ظاہر اور باطن کو جانتا ہے تو یہ یہ کونسپٹ کلیر کرنا بہت ضروری ہے تو میں نے یہ بھی بتایا کہ آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں کو ٹیسٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو مزید اس کو امپروو کر لیتا ہے تاکہ مزید حالات کے اوپر یا مشکلات کے اوپر اوور کم کر سکے اب سمجھائی ہی چیزی کیوں ہوتی ہے اب اس کے نتیجے میں اس کے ریزلٹ میں وہ ان کو امامت مل رہی ہے آج قرآن ہمیں بھی یہی بتا رہا ہے کہ جو قومیں بھی جو لوگ بھی اس طرح سے ٹھیک ٹھیک ٹریک پر چلتے چلے جاتے ہیں مشکلات ان کے اوپر اوور کم کرتے ہیں اکل و صلاحیت کو استعمال میں لاتے ہیں مянت کرتے ہیں ایفرٹ کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں وہ لوگ بالاخر حالات کے اوپر قابو پا کر مشکلات کے اوپر قابو پا کر بالاخر وہ ایک منزل پر پہنچ جاتے ہیں ان کو جو پانا ہوتا ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں ان کو ایک اچیومنٹ ہو جاتی ہے کی بات کرتا ہے لیکن اس کے لیے یہ ضروری قرار دیتا ہے کہ انسان اکل و فکر کی روح سے اپنی صلاحیتوں کی نشہ نما کرے اپنے آپ کو اپنے آپ کو ڈیولپ کر لے جب وہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ لیڈرشپ کی جو مقام ہوتا ہے اس کو وہ پا لیتا ہے وہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی امامت کی بات ہوگی یعنی ان کی لیڈرشپ کی بات ہوگی اور یہاں پر لناغ ہے یعنی تمام انسانوں کی بات کر رہا ہے جتنے بھی تھے اس وقت ان کے اوپر ان کو امام بنایا گیا اور آگے کہتا ہے کہ اس کے جواب میں اب یہ دیکھیں بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ میری ذریت میں سے بھی امام بنانا اس کا مطلب یہ ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ مطلب سمجھ لیں کہ ذریت کیا ہوتی ہے ذریت ہوتی ذریت ویسے تو یہ جو آپ کی اولاد ہوتی ہے ہماری ان کو بھی ذریت بولتے ہیں جو ہمارے سلب سے ہوتی ہے ہمارے خونی اولاد جو ہوتی ہے خونی رشتے سے تو اس کے لیے یہ ذریت کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن قرآن کریم کے اندر آل کا لفظ ہو یا ذریت کا لفظ ہو یہ ان کے لیے بولا جاتا ہے جو پیروکارجماعت پیروکارجماعت جو اس آئیڈیالوجی کی اوپر ہو وہ ضروری نہیں کہ وہ خونی رشتے دار ہو خونی اولاد ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیدا ہوئی خونی اولاد ہو جن کے ساتھ خونی رشتہ ہو تو وہی ضروریت ہوتی ہے بلکل نہیں قرآن ایک آئیڈیالوجی کی بات کرتا ہے ایک نظام کی بات کرتا ہے تو اس میں خونی رشتوں کی اہمیت پھر اس کو تسلیم کرتا ہے کہ خونی رشتوں کی اہمیت ہے لیکن آئیڈیالوجی کی اوپر جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پریلٹی ان کو ہوتی ہے جو اس آئیڈیالوجی کی اوپر ہوتے ہیں اگر وہ آئیڈیالوجی کی اوپر نہیں ہے تو وہ حقیقی اولاد بھی کیوں نہ ہو جیسے نو علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا واقعہ ہے جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے تو وہاں پر قرآن نے یہ بات کلیر کر دی کہ وہاں پر خونی رشتہ بھی سانوی حیثیت اختیار کر جاتا ہے پرائمری جو حیثیت ہوتی ہے وہ آئیڈیالوجی بیس جماعت کی ہوتی ہے جو اس آئیڈیالوجی کے اوپر ہوتی ہے اور اس آئیڈیالوجی کی پیروکار جماعت تو اس کو قرآن پریفر کرتا ہے تو ذریعت کے اندر پہلے وہ آتے ہیں جو اس آئیڈیالوجی کے اوپر ہوتے ہیں جو انبیاء نے قرآن کتاب کی روح سے دی ہوتی ہے قوم کو تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ میری اولاد میں سے یعنی وہ لوگ جو اس نظام کے اوپر ہوں جو اس آئیڈیالوجی کے اوپر ہوں تو ان میں سے تو قرآن نے پھر بھی یہ بات واضح کر دی اللہ نے کہا کہ کہ میرا یہ جو قانون ہے امامہ دینے کا یہ اہد کا مطلب وعدہ بھی ہے اہد بھی ہے قانون بھی ہے یہ دیکھیں وہی لفظ ہیں تو یہ قانون بھی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرا جو وعدہ ہے یا اہدہ یا یہ جو قانون ہے وہ ظالمین کے لیے نہیں ہیں ظالمین کون ہوتے ہیں جو جو چیز جس مقام پر ہونی چاہیے اس چیز کو اس مقام سے یا تو بلند کر دیں یا اس چیز کو اس کے جو مقام ہے اس سے نیچے گرا دیں تو ایسے لوگ ظالمین ہوتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ میرا جو قانون ہے جس کی روح سے امامت ملتی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ ظالمین کو نہیں ملنی امامت نہ ملنی چاہیے تو امامت کن کو ملنی چاہیے انسانوں کی امامت ان کو ملنی چاہیے جو ظالمین نہیں ہیں جو عدل کرنے والے ہیں جو الکتاب یعنی اللہ کے جو وحی ہے اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں جو انسانیت ساز نظام کی تشکیل کرنے والے ہیں دین کی اکامت کرنے والے ہیں تو جو امامت کا جو منصب ہے جو مقام ہے وہ ان کے لیے ہے تو وہ بھلے وہ حقیقی اولاد میں سے ہوں یا وہ پیروکار جماعت میں سے ہوں تو ان کو ملنا چاہیے ان کو ملے گا اللہ کے قانون کی روح سے انہی کے لیے یہ مقام ہے امامت کا جو منصب ہے یہاں پر یہ چیز کہی جاری اب یہ دیکھیں یہ چیز اگر اس طرح سے سمجھ لی جائے تو قرآن کریم کی اس آیت کا کونسپ بلکل کلیر ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کیا کہنا چاہتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ جو ایک سو چوبیس نمبر کی آیت ہے اس میں آپ کو یہ جو آزمائش کا جو ہمارے ہاں بڑی مسکنسپشن ہے کہ اللہ آزماتا ہے یہ بھی کلیر ہوگی ہوگی اور یہ جو امام کا جو کونسپٹ ہے کیونکہ اہل تشریعوں کے ہاں تو پھر امام بڑا وہ کسی اور مطلب بھی لے کے چلے جاتے ہیں مسلقی اعتبار سے تو ادھر اہل سنت کے ہاں بھی وہ مختلف علوم کے انہوں نے امام بنائے ہوتے ہیں تو کوئی حدیث کا امام ہے کوئی فقہ کا امام ہے اس طرح سے تو یہ جتنی بھی لیکن میں نے بتایا آپ کو کہ یہ جو لفظ امام ہے یہ عربی کا لفظ ہے قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے تو امام کس کو بولتے ہیں جس کے پاس سیاسی اقتدار ہو حکومت ایک اسٹیٹ جس کے اندر قرآن کا حکم نافذ و قرآن کی حکومت ہوتی ہے اس کے اندر جو ہیڈ آفدہ اسٹیٹ ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے اب باری سمجھ کے امام کس کو بولتے ہیں تو فرقوں میں جب جائیں گے تو وہ امام کا مطلب ہی بدل دیتے ہیں اچھا اس میں پھر میں نے آپ کو ذریعت کا مطلب ہی بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی حقیقی اولاد ہو قرآن آئیڈیالوجی بیس بات کرتا ہے جو بھی جماعت اس آئیڈیالوجی کے اوپر ہو جو اللہ کے قانون کی روح سے جو اس کی کتاب کے اندر ہے اس کے ان نظریات کے اوپر جو بھی قوم ہو وہ حقیقی اولاد ہو یا نہ بھی ہو لیکن وہ جماعت جو پیروکار جماعت اس میں حقیقی اولاد بھی آگئی اس میں جو حقیقی اولاد نہیں ہیں وہ بھی آگئے تو وہ پیروکار جماعت جو قرآن کی وحی کی آئیڈیالوجی کے اوپر ہے تو وہ ذریعت میں آ جائے گی اسی طرح ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو احدی الظالمین ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی امامت ہے یعنی انسانوں کی جو امامت ہے وہ ان لوگوں کو ملنی چاہیے اللہ کے قانون کی روح سے جو ظالم نہیں ہیں جو عدل کرنے والے ہیں جو وعی کے ذابطوں کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اکامت دین کا کام کرنے والے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے تو امید ہے کہ آپ قرآن کریم کا اصول سمت اتفق کرو اس کے اوپر آپ سوچیں گے غور کریں گے تھنکنگ اگین یہ ایک سینٹیفک پروسس ہے اس کے روح سے آپ اس کے اوپر غور و فکر کر کے خود نتائج کی اوپر پہنچنے کی کوشش کریں گے شکریہ